ہم چھاتر دیش کا بھولی چاپ ہمیں ہی پرواز کرنے میں لگ جئے ہیں یا وہ دہزر لوگ کے اندر ساپ نکال کر سکتے ہیں کیا سیاست کی آنکھ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آگ کس نے لگائی چھاتروں نے وہاں کے لوگوں نے یا عام آدمی پارٹی کے حساب سے مانے تو پولیس نے بس یہی سے شروع ہوتا ہے دلی کے جلنے کا سلسلہ جامعہ میں کل ہنسا کا جو روپ دکھا وہ ڈراؤنا تھا یقیناً وہ ڈراؤنا تھا اور جامعہ ہی کیوں دلی یونیورسٹی ہو یا پھر لکھنو کا ندبہ علیگر مسلم یونیورسٹی آگ کی آگوش میں سب آگئے اور اس آگ پر سیاست دانوں نے اپنی روٹیاں بھی سیکھنی شروع کر دی لیکن حقیقت کیا ہے آج اسی سوال کے ساتھ دن کی سب سے پڑی پہس نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیب سنگھ پتھانیا آر نائن ٹی وی پر سواغت ہے آپ کا آج جامعہ سے شروع ہوئی ہنسا نے دیش بھر میں بہت کچھ جلایا دلی کے اس حال کا ذمہ دار کون ہے اور کیا قانون کے ویرود میں اس طرح کا پردرشن کرنا کتنا صحیح ہے ان سب سوالوں کے اردگرد اگلے ایک گھنٹے بحث کریں گے تمام مہمان ہمارے ساتھ چڑھیں گے لیکن اس سے پہلے تازہ حال جانئے اس ریپورٹ کے سریعے ہم چھاتر دیش کا بھول چاپ ہمیں ہی پرواز کرنے میں لگ گئے ہیں یا وہ تہصر لوگ کے اندر سب نتال کر سکتے ہیں کیا ایک قانون کے خلاف اٹھی آواز کا نتیجہ ہے یہ سٹیزن شپ امنمنٹ ایک کے خلاف شروع ہوئے سنگرام میں ڈلی کی جامیاں میلیا اسلامیاں یونیورسٹی کے چھاتر قود پڑے بسوں میں آگ لگائی گئی سڑکوں کو جام کیا گیا سردی میں سیاست کی گرمی کچھ اس قدر بڑھی کہ چھاتر ننگی پیٹ سڑک پر اتر آئے پولیس کی کاروائی کو بہانہ بنایا اور پرشاسن پر سوال دا گیا تو دوسری طرف پولیس پردشن کے بہانے چھاتروں پر نشانے ساتھی دکھی برورتہ کے ساتھ ان کو ڈرائیا گیا ہے وہ چیز ایکسپٹیول نہیں ہے چامیاں کو اپنے کیمپس میں بنا ایجاد کے پولیس کا انٹری برداشت نہیں ہے ساری باتیں سننے کے بعد کچھ کنکلوجن نکالا ہے کہ ایک تو ہماری یونیورسٹی کا ڈیمیج بہت ہوا ہے بہت چیزیں ٹوٹی ہیں مین روڈ کے دونوں سائیڈ روڈ ان کا کیمپس ایریہ ہے یونیورسٹی کا وہاں سے پتھرا ہوا ہے وہاں سے بلپ ڈیوب لائٹس وغیرہ اور بوٹلس وغیرہ بھی فینکی ہیں پولیس کے اور کافی پتھرا ہوا ہے اور وہاں پہ ان کو پھر پیشے پوش کر کے اور ان کو جامیہ میں پوش کر دیا گیا اور سیچویشن کو انڈر کنٹرول کیا گیا اسی جو انہوں نے وائلنس کیا اس میں چار جو ہے ڈی ٹی سی بسز کو آگ لگی ہے اور ہماری جو پولیس موٹر سائیکلز ہیں وہ ڈسٹرائی کیے ہیں اور ہنڈر کے آسپاس پرائیویٹ ویکلز جس میں موسٹلی ٹو ویلرز ہیں اور دس کے آسپاس فور ویلرز بھی ہیں جن کو انہوں نے نقشان پچھایا ڈیمیج کیا ہے نفرت کی آگ نے جب ڈلی کو سلگانا شروع کیا تو سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے سیاسدہ بھی آگے آروپ پرتیاروپ کا کھیل نیتاؤں نے شروع کر دیا ڈلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سودیا نے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر کے بیجے پی پر سوال دا گے تو بیجے پی نے آم آدمی پارٹی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا پریانکا گاندھی انڈیا گیٹ پر دھنہ دیتی نظر آئی اور سب کے سب آروپوں کا ٹھیک رہا ایک دوسرے پر پھوڑتے دکھے OEC is acting as a new jinnah new jinnah of this country ہر وشہ پہ ہندو مسلمان کر کے دیش کو باٹنا ہے ٹھیک اسی پرکار آپ دیکھیں گے آمانت اللہ جو یہ آم آدمی پارٹی کے وہ competition میں ہے کہ OEC اگر ہندوستان کا jinnah ہوگا تو میں دلی کا jinnah بنوں گا میں آم آدمی پارٹی کا jinnah بنوں گا بھارتیہ جنتہ پارٹی کی موڈی سرکار نے دیش دیش واسیوں یوہں اور چھاتروں پر حملہ بول دیا ہے یہ دیش کی پہلی سرکار ہے جیسا سونیا جی نے کہا جو ہنسا کی جننی ہے جو سویم پورے دیش میں شانتی بناے رکھنے کی بجائے ہنسا کروا رہے ہیں دیش کے یوہں اور چھاتروں کو پیٹ رہے ہیں یوہں اور چھاتر فیس وردی کے خلاف اندولن رتھ ہیں بے روزگاری کے خلاف اندولن رتھ ہیں سمیدان پر حملے کے خلاف آندولن رتھ ہیں ان کی بے پرواہی اور انہیں جانوروں کی طرح پیٹنے کے خلاف آندولن رتھ ہیں اور موڈی جی جو ہیں وہ سنتے ہی نہیں اب سوالوں کے گھیری میں پولیس اور عام آدمی پارٹی کے بیدھائیت امانت اللہ خان آ رہے ہیں یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ علاقے میں حالات بگڑنے کے پیچھے علاقے کے لوگوں کا ہی ہاتھ دوسری طرف چھاتروں نے پولیس کے یونیورسٹی میں گھسنے اور مارپیٹ کو لے کر آج حلہ بول دیا لیکن اس سب کے بیچ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کہیں دلی کا چناف اس تناف کو بڑھاوا تو نہیں دے رہا ہے اور چلیے سیدھے فیلحال رکھ کرتے ہیں انڈیا گیٹ کا جہاں پر پریانکہ گاندھی بارڈرا آج دھرنے پر بیٹھی ہوئی اپنی مانگو کو لے کر خاص طور پر اسی مسئلے کو لے کر کیا کہہ رہی ہیں وہ سنتے ہیں جب سرکار اس طرح سے وشو ردیالے کے اندر گھس کر چھاتروں پر بار کرتی ہے میں ماں ہوں یہ بچے میرے بچوں کی عمر کے ہیں وشو ردیالے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں شکشہ لینے کے لیے جاتے ہیں آپ ان کی لائبریری میں گھسے ہیں انہیں وہاں سے گھسیٹ کے آپ نے پیٹا ہے ہمارا دیش ایک لوگ کنٹر ہے یہ تانہ شاہی نہیں ہے کانگریس پارٹی کانگریس کا ایک ایک لیڈر ایک ایک کارکرتہ سنبیدھان کے لیے لڑے گا اس سرکار کی تانہ شاہی کے خلاف لڑے گا جواب مانگے گا اور چھاتر چھاتراؤں کے ساتھ کھڑا رہے گا جو پانون آئے سب کے لیے آئے ہیں جو کرنے کے دوست میں لیے ہیں پردان منطری جی جو مہلاؤں پر روز روز اتیاچار ہو رہا ہے اس پر بولے روزگار پر بولے جو کل یہاں وشو دھیالے میں ہوا اس پر بولے کس کی سرکار نے پیٹا ان بچوں کو ان چیزوں پر بولے پردان منطری جی تو سیاست کی آگ پر آج ہماری یہ چرچہ ہوگی اور چرچہ جو ہوگی کس کے اردگرد ہوگی ان سوالوں کے اردگرد ہوگی کیا ہے سوال کیا ہنسا کے بہانے سیاست کی جا رہی ہے پڑھائی کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے پولیس کا کیمپس میں خسنا کتنا جائز اس کے علاوہ اور بھی ہمارے سوال رہیں گے کیا ہنسا کے بہانے چھاتروں کو فسایا جا رہا ہے سرکاری سمپتی کو آگ کیوں لگائی گئی چھاتروں کے ساتھ اپرادیوں جیسا برطاو کیوں کیا گیا یہ کچھ مکھے سوال ہمارے رہیں گے چرچہ میں انہیں ضرور شامل کریں گے اور چرچہ میں ہمارے ساتھ بہت سے مہمان جڑیں گے تو کیا ہنسا کے بہانے سیاست کی جا رہی ہے سب سے بڑا سوال تو یہی ہوگا اور پڑھائی کے ذمہ دار کا نقصان کون یہ بھی ایک سوال تو اس وقت ایک بڑا پینل ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے سب کا تاروپ آپ سے کروا دیتا ہوں کون کون ہے سیاست کی آگ میں چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ منوستیواری نیتا کانگریس بہت بہت سواغت ہے آپ کا اس کے علاوہ سنجیب کاشک ہمارے ساتھ ہیں راجنیتی کے وشلیشک ہیں وشنوب وینودم ادھیاکش رام سینہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت آپ کا بھی سواغت ہے اور اس وقت ڈاکٹر زینہ تنساری مسلم سکولر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ اور مہمار بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آنیرود شرما ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے نیتا بی جے پی اور اس کے علاوہ ریٹائر ڈی جی پی صاحب سوری کمار شکلہ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سکائب کے ذریعے آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں وہ مجھے یہ بتائیے کہ آج سپریم کورٹ نے بھی ایک ایسی بات کہی انہوں نے کہا کہ پہلے ہنسا بند ہونی چاہیے سب کو سماجک طور پر پیش آنا چاہیے لائن آرڈر کو بقائدہ منٹین جو کرنا ہے وہ پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بچوں کی بھی ذمہ داری ہے عام جنتہ کی بھی ذمہ داری ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا پردھان منطری نے سیریز آف ٹویٹ کیے اور اس میں کہا کہ ہمارا لوگ تنتر میں سب آدھکار ہیں ہم بھی ویچار میں ومرش کر سکتے ہیں ہم اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پردشن کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے توڑ پھوڑ کر سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانا پبلک لائف میں ڈسٹرپشن کریٹ کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سب مددوں کے بعد پریانکہ کاندھی بوڈرہ ایسا کہہ رہی ہے کہ وہ تانہ شاہی ہم اس کے خلاف لڑیں گے کم سے کم آج ان کی وانی میں تھوڑا کہیں ویرام ہونا چاہیے تھا آپ چاہتے گے آگا بھڑکی رہے سیاست کو سوٹ کرے گی آپ کے سب سے پہلے تو کانگریس کی طرف سے ہم سب اپیل کرتے ہیں بھارت میں ہنسا کی کوئی زگر نہیں ہے اور کوئی بھی آندولن اگر روپ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باتوں کو جنتا کی باتوں کو انسنی کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جو آندولن کے سوروپ میں پرنط ہوتا ہے ایک دل کے ناتے ہمارا ادائی تو بنتا ہے کہ لوک تنتر میں جنتا کی آواز کو آوام تک پہنچانے کا کام ہے جو کل سے یہ شروعات ہوئی ہے یہ شروعات کل کی نہیں ہے اس کے پہلے بھی دیش کے کاشمیر سے کنیا کماری تک کئی راجیوں میں آندولن جوڑ پکڑ چکا ہے سوال یہ ہے کہ آخر یہ آندولن اگرتا کا روپ دھارن کیوں کر رہا ہے اور اگرتا آئی کہاں سے دیکھئے کل جامیا ملیا انورسٹی میں اگرتا کی جو بار 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 پہنچے تھے کیوں پہنچے تھے مجھے اس بات کا پتہ نہیں آپ نے کہا آگ لگی ہوئی ہے نوردیس میں بھلے ہی اس بات کو لے کر زیادہ لوگوں میں چنتا تھی لیکن نوردیس کے باقی سارے راجے جو ہیں اس قانون سے بچے ہوئے آسام کی اگر آپ بات کر لیں وہاں پر بھی سرکار کا کہنا ہے کہ ماملہ شانت ہوتا جا رہا ہے تو جب ماملہ شانتی کی اور ہے تو پھر یہ آگ بھڑکا کون رہا ہے کلدیب جی میں آپ کو وہی بات کہہ رہا تھا کہ کل جو جامیا کا اندولن ہوا اس میں اگرتا آئی اس کا مول کارن تھا کہ دراصل وہاں پہ چھاتر بہت شانتی طریقے سے اپنا تارشکرم کر رہے تھے اور ویروت پردرسن کر رہے تھے ویروت پردرسن کی اگرتا تب آئی کہ جب چھاتر جو ہے جامیا ملیا انورسٹی کے اندر بند تالے کو کھلوا کر کے پولیس کیمپس میں گھوستی ہے اور پولیس کے گھوستنے کے بعد پولیس وہیں نہیں رکھتی ہے وہاں پستکالے میں جا کر جو بچے ادھیان رت ہیں ان کو ان کے بال پکڑ کے گھسیٹ کر کے پیٹا جاتا ہے تیسری بات وہاں جو سوچالے ہیں سوچالے میں آپ پھوٹیز دیکھ ستے ہیں سوچالے میں چھاتروں کو چھاتراؤں کو پیٹ کر گرا دیا جاتا ہے سوال یہ میری بات سنیے پہلے سوال نہیں پوچھا لیا ہے سوال آپ سے نہیں پوچھا گیا سوال کا جواب ہم دے رہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انکر نہیں ہیں سوال آپ کو پوچھونا نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا حق بنتا ہے اپنی بات کہنے کا سری بات سنیے حق میں مطلب کچھ بھی بول دے حق کو پشاشن کریں گے میرے حق کو آپ دیفائن کریں گے میرے حق دیش کی جنتہ دے کر رہا ہوں میرے بات کی کرن کو آپ مجھے رہا ہے منو جی منو جی منو جی منو جی منو جی منو جی آپ کہہ رہے تھے انکر کی آپ بات سن رہے تھے آپ کیا ہی رہتے ہیں اب رکھ جائیے مجھے تھوڑا جانے دیجئے ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی موجود ہیں انیرود شرما جی انیرود جی میرے کو یہ بتائی کہ دراصل پولیس کل جو ان کا کہنا تھا کہ پولیس کیمپس کے اندر داخل ہو گئی اتنی کیا آپ وقت تھی کہ آپ کی پولیس بلکل بھی تیار نہیں ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بچے اگر نکلے تھے اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ شاہین باغ میں کیا ہوا تھا آپ کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ سریتہ ویہر میں کیا ہوا تھا آپ نے ریپورٹ بھی ان کے خلاف داخل ہو گئی تھی یہ بتائیے کہ آپ کی پولیس کو اتنا کیا آفت پڑ گئی کہ آپ کیمپس کے اندر گھس گئے آپ کیمپس کو کارڈن آف کر سکتے تھے چاروں طرف پولیس رکھ سکتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ شرارتی تطو اندر گئے ہوئے تھے یہ نردیش آپ کو پولیس کو ہو سکتے تھے کہ آپ جامیہ ملیا یونیورسٹی کے ایڈمیسٹیشن سے بات کریں چنہت کریں ان لوگوں کو لیکن یہ کرنے کی بجائے آپ سیدھے اندر گھس گئے آپ نے بیس بیس سال اٹھارہ اٹھارہ سال کے بچوں کو پیٹا وہاں پر اور ان کی لائبریری میں کتابیں پھٹ گئیں بچے یہاں سے بے دخل سے ہو گئے یہ کس طریقی کی پولیس آپ کی بڑی اہنسک باتیں کر رہے تھے اور ہنسا کے ویروز کی بات کر رہے تھے بھارت میں سب سے بڑا ہنسک آندولن انیس سو چوراسی کو جنم دینے والے یہی کانگریسی تھے ان کے موں سے وہ بات اچھی نہیں لگتی اس بات کو یہ واپس لے لیں دوسری بات کل آپ نے دیکھا کتنی ہنسا ہوئی بسوں کو جلایا گیا پڑھان منتری جی نے آج ٹویٹ کر کر کہا ہے کہ میں اس سے بہت دکھی ہوں لوگ تنتر میں سمواد ہے سمواد کرنا چاہیے کوئی بات نہیں پسند آتی تو بیٹھ کر ہنسات مکنے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ جو بلے دونوں صدروں میں بڑی جلد بازی میں پیش کر آ دیا آپ نے بھرم کی گنجائش چھوڑ دیا اور اس کا پورا پائدہ پورا پائدہ وپکش اٹھا رہا ہے نہیں نہیں آپ مجھے بولنے دیجئے یا خود ہی بولنے دیجئے گلدیب جی سنیے آپ سنیے جرہ جب یہ لوگ ہار گئے سنسد میں راج سباہ میں اور لوگ سباہ میں ناغرکتہ شنشودن بل پاس ہو چکا ہے اگر ان کو احتراج ہے تو ان کو جانا چاہیے نیالے میں نیالے کیوں نہیں جاتے یہ سڑکو پر آ گئے ہیں ہنسہ پھیلانا چاہتے ہیں پورے دیش کو ہنسک اور آگ میں جھوکنا اور راجنیتی کرنا چھاتروں کی آن میں یہ ان کا پیشہ ہے پہلے بھی رہا ہے ان کا پیشہ یہ وہی پیشہ کر رہے ہیں کہ یہ ہنسک ہیں ہنسہ کو بڑھاوا دیا ہے اور وہ امان تللہ خان کیا بھاشن کر رہا تھا وہاں پر سب لوگوں نے اس بھاشن کو سنا ہے امان تللہ خان کو امان تللہ خان یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی داڑیاں کٹ جائیں گی ان کی اجان بند ہو جائے گی کس پرکار کا بھاشن امان تللہ خان دے رہا ہے اور پرحان منترج نے کہا ہے وہاں کھان منترج نے کہا ہے ناغرکتہ شنشودن ملکہ ہندوستان میں لہنے والے کسی بھی مسلم بھائی کی ناغرکتہ نہیں جائے گی یہ ناغرکتہ لینے والا نہیں یہ ناغرکتہ دینے والا ہے لیکن پھر بھی ہندو اور اسلام کے نام پر لوگوں کو بھرکانا اور دنگے کروانا آمارک پارٹی اور کانگریس کی فدرت آئی ہے سنجیب کوشک جی یہ میرے کو بتائیے کہ دراصل ہم اس پورے مدے پر آئیں گے امان تللہ کا کتنا اس میں گناہ رہا ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ڈی جی پی صاحب بھی ہیں ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا پولیس نے کوتاہی سی برتی یا پھر کوتاہی برتنے کے بعد وہ غیر ذمہ داران حرکت پر بھی آگئی کیا واقعی یہ سچ ہے یا نہیں ہے سپونٹینیسلی ایسا ہو سکتا ہے میں یہ پوچھوں گا ڈی جی پی صاحب سے لیکن سنجیب کوشک صاحب آپ یہ بتائیے کیا واقعی سرکار نے کچھ اس بل کو لے کر کانون پاس کرنے کو لے کر کوئی جلدبازی دکھائی ہے دیکھیں جناب ایک بات تو ہوتا ہے کہ اس بل کے خلاف میں لوگوں کے اندر کچھ ایسا ورک خاص کر کے دکھائی دیتا ہے کہ کہیں کہیں چھوک تو ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ چھوک واجب ہے یا غیر واجب ہے جو پہلے بل تھا اب ایکٹ میں تبدیل ہو چکا ہے بہت سارے لوگ اس کے اگنس میں سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اٹھارہ سجادہ تیرہ سجادہ یا چکا ہے دائر ہو چکی ہے برب کا اتحاس یہ بھی بتاتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ سنسط نے اپنے سنکھا کے بلد پہ یدی کوئی ایکٹر بنا دیا ہے یا لاغو کر دیا گیا ہے تو اسے عدالت نے خارج بھی کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ٹی انفرمیشن کے لیے جو ایک لاغو ہوا تھا کانون بنا تھا وہ بھی خارج ہو گیا آدھار کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے تو یہ کانون اپنے طریقے سے کام کرے گی پہلی بات تو یہ کہ اس کے علاوہ میں بولوں کہ لوگ تنتر میں اس طرح کے ہنسک کسی بھی دھرنا یا اپدرہو کا کوئی جگہ نہیں ہے لیکن اب تھوڑا سا گوھر کریں گے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جامیہ کے لوگ یا پھر انہے جگہوں کے لوگ جو ابھی آندولن میں جڑے ہوئے ہیں کیول مسلمانوں کے چسمے سے آپ اسے جوڑ کے مت دیکھیں آپ یعنی اصم میں ہنسا ہو یا پھر بنگال میں ہنسا ہو یا دلی میں ہنسا ہو سب کی کڑی جوڑ کے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک سمانانتر چیزیں آپ کو دکھائی دے گی اس میں یہ کہ جو انہارسی کے پر کریہ شروع ہوئی تھی انہارسی میں جو کچھ لوگ نکل گئے تھے ایسے ہندووں کی سنکھیہ بہتایت میں نکل گئی تھی وید اٹھارانے کے نام پہ لوگوں کے جہن میں ہے یہ ایسا میں بھی مانتا ہوں تو جو بچ گئے تھے اسے وید اٹھارانے کے لیے ایک یہ بل لائے گیا اور اس بل کے مادہم سے ویسے یا وید لوگ جن کو باہر خدر دینے کی امید تھی اصم کے لوگ یعنی پورا دودو کر کے جلتا ہوا دکھائی دے رہا تو کیوں جلتا ہے وہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جتنے بھی باہری لوگ ہیں انہیں خدر کے باہر پھیک دیا جائے گا لیکن جب اس میں ہندو اور مسلمان کی بات ہونے لگی کہ نہیں جو ہندو ہیں وہ رہ جائیں گے مسلمان باہر نکالے جائیں گے انہیں لگنے لگا کہ ہمارے حکماری کی بات ہو رہی ہے جو ہم سے وعدہ کیا گیا وہ وعدے پر خرے نہیں اترے تو اس وجہ سے دیس میں ایک شوب تو ہے اور کل جو کچھ ہوا یہ مجھے بتائی کہ کل جو کچھ ہوا پڑھے لکھے وہ بچے ہیں بل کا مسعودہ بھی سمجھتے ہوں گے اب تو قانون بن گیا ہے مسعودہ سب سمجھتے ہوں گے کہ کس وجہ سے یہ بل لائیا گیا ہے اس طرح انٹینشن کچھ ہو وعد بینک کو بکتہ کرنے کی انٹینشن کچھ اور ہو لیکن لوجیکل اس میں بات یہ ہے کہ تین اسلامی کے دیشوں سے دھارمک آدھار پر ستائے ہوئے ناغریکوں کو یہاں شرن دی جائے گی ان کو سٹیزنشپ دی جائے گی یہ پرابدھان ہے اس بل میں اس میں اتنی بڑی یوں کہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں کٹھا ہونا اور پھر ہنسہ پر اتارو ہو جانا ایسا کچھ اس بل میں ہے یہ بل ہی لائے گیا تھا خاص کر کے راجنیتی کو دھیان میں رکھ کر کے اور آپ کہتے ہیں کہ راجنیتی نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں کہ دھارمی کے روپ سے پرتالیت لوگ جو لوگ باہر سے آئے ہیں کیا کسی نے یہ لکھے دیا ہے ڈیکلیرشن کی یہ دھارمی کے روپ سے پرتالیت لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ناغریک ہمیں ہندوستان کی ناغریکتہ مل لیشیں ایسا پہلے میں تعلق کروں سنیے سنیے اس طرح سے ان کے مندر جلا دیا گئے ان کا جبرن ان کا جبرن بہت سکر نہیں ہے انیرود جی کیا آپ کسی بات کر لیں بہت سکر نہیں ہے انیرود جی انیرود جی انیرود جی ایک سکر بیٹی ایک سکر بیٹی کا جبر اور پریوتار جرہ کر لوگ کی شہدی اس کا نکھے پر آتے ہیں مندر میں گھما لیا ہے مندر میں گھما لیا کی بات ہو رہی ہے جس مجھے پہ ہو رہی ہے اس مجھے پہ آگے پہ رہی ہے تو مندر بھی جو بھائی کو پاکستان سے ہمارے ہیں میرے بات سنیے میرے بات سنیے میرے بات سنیے دو میمان جڑ گیا ہمارے ہندووں سے بہت زیادہ سا حلوکوتی ہے آپ سرکار کو بولیے کہ ایک ایسا بل لے کے آئے جس میں جتنے بھی سنکھک ہیں پاکستان میں افغانستان میں اور بنگلادیس میں سارے لوگ کو بلا لینے پورے لوگ کو بلا لیے آپ پورے کو بلا لیے آپ کے کہیں گھرچوں سے ملتا نہیں ہے آپ نے کیا پڑا ہے ہندووں کو ہندوستان سا بھالی سب کو بلا لیا ہندوستان سا بہت пойارے کہنے کا مطلب کیا ہے ہندو imagقار کو بلا ستا نہیں ہمارتیان جابانائے ہندو 혼قہ کھاریں ہندوستان کو کھارے ہمارivat Diskuss آپ تھپ جا یہ چاہتے ہیں جو بھارت میں بیٹیو کے ساتھ بلک کار ہو رہا ہے اس کے لئے کون کھڑا ہو رہا ہے موسیم سکولر ہیں آپ ان کے چکر میں کیوں پڑ رہی ہیں آپ مجھے ڈاکٹر انساری میں آپ سے ڈاکٹر انساری میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں مجھے یہ بتایا نہیں میرا سوال آنے دیجئے آپ پر میں آنگا سوال لے کے انساری جی ڈاکٹر انساری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ واقعی آپ بتائیے مسلم سکولر ہیں آپ مسلم سکولر ایک منٹ رکھ جائیے پلیز خوشک صاحب آپ تو رکھ جائیے ڈاکٹر انساری ڈاکٹر انساری ایک منٹ رکھ جائیے پلیز ڈاکٹر انساری آپ نے اسے بیس کر لیے آپ میرا سوال تو سنیے ہیں آپ میرا سوال تو لیے آپ مسلم سکولر ہیں پولیٹیشن کیوں مر نہیں آپ مسلم سکولر ہیں میرے کو یہ بتائیے کہ یہ جو سارا بیواد شروع ہوا ہے اس میں پانچ پانچ سال کے بچے تیرہ تیرہ چودہ سال کے جو بچے کود رہے ہیں ان کو کتنی جانکاری ہے اس بات کی اور میرے کو یہ بتائیے کہ ان میں بھرم ہے یا بھرم یہ سیاست پھیلا رہی ہے اور اگر سیاست پھیلا رہی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے تو قانون لا دیا ہے وہ سب کی جانکاری میں تو پھر سیاست کون پھیلا رہا ہے مجھے یہ بتائیے آپ تیرہ چودہ سال کے بچے پانچ سال کے بچے وہ کیا سوچ کر یہ ویروت کر رہے ہیں کیا سوچ کر وہ ہنسہ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے پہلے نہیں آپ یہ دو منٹ جی پانچ سال کے بچے یہ آپ کے پاس کچھ پروف ہے کہ پانچ سال کے بچے کچھ غلط کام کر رہے ہیں وہ ویدرو پھیلا رہے ہیں اس کی کچھ پروف میں نے آپ کی آرام سے بات سنی ہے آپ کی ویڈیو ہے کچھ پروف ہے پانس سال کا بچہ پانس سال کا بچہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ودرو کر رہا ہے تو سوچو اس کے پاس کیا تیچار ہوئے ہوں گے کہ وہ اس کام کے لیے اگر وہ ودرو کرنے کے لیے آیا ہے تو کیوں آیا ہے دیکھیں یہ بہت نمنستر کی بات آپ نے کہی ہے کیا تیچار ہوئے ہوں گے میرے ساتھ بہت سارا تیچار ہوا میں لڑنے لگ جاؤں کسی سے کسی کو مارنے لگ جاؤں پانس ساتھ کے بچے کے ذہن میں ڈالتا کون ہے مجھے بتائیے میں آپ کو بتانا چاہتیую بات اب بتائیے آم اگر ایسی بات کریں گے میں یہ آپ کی بات سے بہت دیکھ المشل کو مکہ بھی بات سے یہ جانا کیا پر مسلموactus الست ہے جتے ہو Pedmiah بت کرا ہوتیicide ہوں سابنے دور کیا تھا nehہم جنگ پڑا ہے پر پڑا فلم ہوتی وا ہے تو کس نے کس کو ساہاں اگل میں یہ ہے že slowly اس کے اوپر کو انجسی everkkى کسی نے سائی کا اللہ ہے ہم لوگوں نے ہم لوگوں اگر ایسا کچھ کر رہی تھی سب نے اس کا ویروت کیا اور ویروت نہ بھی کیا حالانکہ بہت سے لوگ جیل میں بھی بند ہوئے لیکن ویروت بھی نہیں کیا میرے کو یہ بتائیے آپ کہ آپ ایسا مسلم سکولر ہو کر ایسی باتوں کو اگزامپل لیں گی ایسی باتوں کو اگزامپل لے کر پانچ پانچ سال کے بچے بھڑکیں گے نہیں ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ پندرہ سولہ سال کے بچے ہیں نیورسٹری میں انہوں نے جا کے سارا کرائم کیا ہے جامعہ میں میں اوورول بات کر رہا ہوں جامعہ پر آتے ہیں میں جامعہ کی بات کر رہا ہوں راجنیتک وشلیشک ہے اس کے علاوہ کمار شرکاند وہ بھی راجنیتک وشلیشک ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جھوڑ گئے یہاں پر آپ کی بھومی کا بھی تیہ کرنی بڑی ضروری ہے خاص طور پر پولیس کے ذریعے پولیس کے ذریعے کل بچوں پر جو اتیا چار ہوا ہے وہ میں جاننا چاہوں گا ڈی جی پی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی جی پی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہا یہ جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں یونیورسٹری کی وائس چانسلر نے بھی یہی کہا کہ بچے شانتی پور وقت مارچ کر رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے لیکن اس میں اگر کوئی شرارتی تک مل جاتے ہیں تو پولیس والوں کی آنکھ کان خلے ہونے چاہیے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے تھے پولیس والوں کو اپنے علاقے کا گیان ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا پولیس والوں کو الگ الگ کرنا ضروری تھا جو شرارتی تک تھے یا پھر ضروری تھا کہ کیمپس کے اندر جاؤ اور کیمپس کے اندر لائبریری کے اندر پانچ چھے سو جو بچہ بیٹھا ہے یہ کتنا بھی بچہ بیٹھا ہے مہیلہ شوچالے میں آپ گھر جاؤ یہ آروپ لگے میں بلکل ویسا نہیں کہہ رہا کہ میں بلکل صحیح ڈنگ سے کہہ رہا ہوں یہ مجھے پکتہ جان کاری ہے اس بات کی لیکن اس طریقے سے پولیس جو پیش آئیے بچوں کے ساتھ وہ کتنا جائزہ یہ بتائیے آپ بھائی صاحب سب سے پہلے تو یہ نیویدن آپ سے کروں گا جی کہ کرپیہ ایک ایسا سسٹم کر دیجئے کہ جو آدمی سے آپ کہیں کہ ہاں آپ اپنی بات کہیے وہ اپنی بات کہے اور باقی لوگ اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور آپس میں لگاتار بولتے رہتے ہیں ان کی آواز آپ تک باجار ٹائپ کا درست اتنے اس طریق ڈیبوئٹ میں اچھی نہیں ہے آپ کو میری اگر آواز سنائی پڑ رہی ہے جی جی تو بتائیے میں آگے بات کروں جی آپ رکھیے اپنی بات اگر سنائی پڑ رہی ہے تو آپ آگے یہ بتاؤں گا جے کہ یہ بلکل بے بنیاد بات ہوتی ہے اپنے چھتیس ورز کے بھارتی پولیس سیوا کے انبھوں سے کہہ سکتا ہوں پولیس کبھی کھالی بیٹھی نہیں رہتی اس کام کے لیے کہ ہم کو پھلا بیدیالے یونیورسٹی میں جا کے اتیاجار کرنا ہے پولیس کے پاس بہت کام رہتے ہیں اور جب یہ خبر ملتی ہے کہ وہاں پر جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سرارتی تک تو چھاتروں کے بیچ میں گھوز گئے یعنی وہ کوئی باہری لوگ تھے ایسا نہیں ہوتا میں نے بہت لمبا انڑھو دیکھا ہے ہوتا یہ ہے کہ انہی چھاتروں میں کچھ اگر ہو جاتے ہیں اور آویس میں آ کر کے ایسا کام کرنے لگتے ہیں جو بے کانونی اور دوسرے ناغریکوں کو پریشان کرنے والا ہوتا ہے جیسے چکہ جام کر دینا بسوں میں آگ لگانا پتھر ٹھیکنا تب جا کر کے پولیس کھالی نہیں بیٹھی رہتی پولیس کے پاس بہت کام رہتے ہیں تو تب جا کر پولیس موب کرنا پڑتا ہے کنٹرول لوگ میں خبر جاتی ہے کہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے تب پولیس جاتی ہے اور جب وہ پولیس قریب پہنچتی ہے تو وہ سرارتی تتو جو پتھراؤ کر رہے ہیں آگزنی کر رہے ہیں وہ بھاگ کر کے کوئی اپنی کلاس روم میں چھپ جاتا ہے کوئی لائبریری میں چھپ جاتا ہے تب پولیس ان کو ارسٹ کرنے کے لیے ان میں گھوستی ہے نمبر دو بات یہ ہے کہ سب کو ہر بھارتی آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی کیمپس یا کوئی بھارت کے سیما کے باہر نہیں ہے پولیس کا جو بھارت کے قانون نے سمبیدھان نے ادھکار دیا ہے وہ ہر یونیورسٹی ہر کالیج اس میں کورڈ ہے اس طرح کی بیوکوفی کی باتیں جاہل گوار لوگ کرتے ہیں کہ کالیج میں کیسے گھوسائے ارے کالیج کوئی سرکشا بیوستہ کے لیے دیش سمبیدھان کے انسار پولیس کو دیا گیا ہے کہ اگر کوئی پتھراؤ کرے آگزنی کرے لڑائی جھگڑا کرے ٹینسن کرے تو اس کو گریفتار کرو تو وہ گریفتار کرنے کے لیے جاتی ہے یہ اس کا حق بھی ہے پھرج بھی ہے اور تیسری بار یہ لوگ زیادہ جمعے دار ہوتے ہیں جو اس طرح کی اپواہیں پھیلا کر اور کم سمجھدار لڑکوں کو اتیجت کر کے ہنسا کرواتے ہیں سب سے پہلے ان پر نسے لگنا چاہیے ان پر کاروائی ہونی چاہیے ان کو جیل کے پیچھے جانا چاہیے جو گھوم گھوم کے بھڑکاتے ہیں کی بہت اتیاجار ہو رہا ہے دیس کو بلکل بلکل درست فرمایا آپ نے بلکل درست فرمایا آپ نے سوری اکمار شکلہ جی بلکل درست فرمایا آپ نے آپ کے چھتیس سال کے ایک پیریونس کو بلکل بھی درکنیار نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا ایک میرا سوال ہے کیا اس سے پہلے اس طرح کی گھٹنایاں سامنے میں نہیں آئی ہے جب پولیس کے جادتی کا شکار چھتر بنا ہو بیدیارتی بنا ہو کالیج کیمپس بنا ہو کیا اس سے پہلے اس طرح کی اتیاجار میں نہیں دیکھی گئی ہے اس طرح کی بات جی شکلہ جی ہاں یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کیا اس سے پہلے جادتی نہیں ہوتی رہی ہے میں یہ بات کو بلکل بھروسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کی جادہ تر 99% یہ جادتی والی باتیں وہی لوگ کہتے ہیں جو مانسک روپ سے ان آندولنکاریوں کے سمرتھک ہوا کرتے ہیں پولیس اس طرح کام کرتی ہے جیسے آج پھلا جگے آگ لگی ہے بجھاؤ اور بھاگو اگلے اسٹیشن کی طرف جہاں آگ لگی ہے پولیس ہر دم روز آدھار پر ڈیلی سام کو سوچنا آتی ہے کہ کل کہاں کہاں بوال ہوگا الائیو کی ریپورٹ آتی ہے انٹلیجنس کی اس کے آدھار پر ڈیوٹی لگتی ہیں کنٹرول لوم سے اس کے آدھار پر ٹھوٹ جاتی ہے اور اگلے دن اگر ٹینسن نہیں ہوتا تو وہاں ڈیوٹی نہیں لگتی اس لیے یہ کہنا کہ پولیس کوئی جادتی کرنے کے لیے انتظار کرتی رہتی ہے بلکل جھوٹ بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جرور اچھا ہوا کہ اس بہانے یہ پتہ لگ گیا کہ کون کون سے کیندر ہیں جو کل کو تو اگر بوالباز جی ہوگی یقینی یہ بڑا سوال ہے ٹھیک ہے سوری کمار شکلہ جی سورے نہیں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرنگل آپ سے میرا سوال ایک لیٹے میں آپ پہ ہی آؤں گا آپ پہ ہی آؤں گا میرا سوال آپ بھی سوال یں پلیس پلیس رکھئے ٹھیک ہے اگر چھتی سالوں کا ایکسپریئنس رکھتا ہو اور وہ راستی اور اندولن میں جو بھی بات بولتا وہ سچ بولتا ہو ایسا بلکل نہیں ہے بلکل یہ بات کسی نے کئی بھی نہیں بلکل بلکل یہ بات کسی نے کئی بھی نہیں لیکن پربندر جی میں اپنا بھی ایکسپریئنس اچھا دو منٹ دو منٹ ایسا نہیں ہے سرکار دو منٹ میں نے بھی اپنا ایکسپریئنس دیکھا آج سے کچھ سالوں پہلے جو میں کالج میں تھا ان کا کنڈیڈیٹ جیتا باہر شام کا وقت تھا جب گنتی جب ہو گئی گنتی جب ہو گئی چھیک ہے سر چھیک ہے آپ پر آتا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو ان کے سمرتک تھے جو چھاتری ہی تھے چھاتری نے آویش میں آگے ان کی جیت پر انہوں نے اپنے کپڑے تک پار ڈالے اور چلتی ہوں بسوں میں پتھر بھارے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ میں اس طریقے کا سیاست میں ایسا نہیں ہے کہ پولیس کو کسی نے کلین چٹ نے دی ہے سرکار پولیس کو کسی نے کلین چٹ نے دی پربندر جی لیکن سرکار سرکار موسیقی 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 کی بات ہے اس بل کے اندر صرف وہی لوگ ہیں جو دارمیک اتپیڑنا کی وجہ سے تین دیشوں میں اور چھے دھرموں کے لوگ ہیں ان کو ایک جو وہاں سے اتپیڑنا کی وجہ سے آئے ہیں ان کو سٹیجنشپ دینے کی بات ہے جو لوگ رہ رہے ہیں جہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں یا افغانستان میں رہ رہے ہیں ان کی کوئی بات نہیں ہے راجنیتی کارنوں سے اتنا زیادہ بوال فیلایا گیا ہے کیونکہ آنے والے سمیہ میں دلی میں چناب ہونے ہیں اور جو پولیس کے اوپر کوششن بتایا گیا ہے یہاں گسپیٹ کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں میں ساری باتیں کروں گا اگر مجھے سمیں دیں گے کیونکہ دیکھیں اگر پولیسنگ کے اوپر بات کریں گے ایک پولیس آنسر ہے والا ہے اگر دیش کے اندر یا شہر کے اندر کوئی بھی اتنا بڑا بوال مجھتا ہے اور اتنا اتنی بڑی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو ایکشن لینا پڑتا ہے پولیس کی کسی کے ساتھ پرسنل دشمنی تو یا نہیں لیکن اگر وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پولیس آنسر ہے والا ہے پولیس وہاں پہ کسی بھی حادثے کے لیے آنسر ہے والا ہے اگر آپ وہاں پہ سرکاری بسوں کو جلائیں گے پتھراب کریں گے تو پولیس ایکشن لے گی دوسری بات جو آپ نے کہی این آر سی کی جو گسپیٹ کے لیے بنگلہ دیش واپس لینے کی بات ہے وہ تو ایک سیکنڈ سٹیپ ہے دیکھیں گسپیٹ کا جو رہنگا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا بوالہ دلی کے اندر جو دیش سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس کے اندر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے اس کے لیے اگر دیش کوئی سٹیپ لیتا ہے تو باقی پارٹیوں کو اس کا سمرتن دینا چاہیے نہ کی اس کے لیے ایک راجنیتی کرنی چاہیے جو یہاں کے جو چھے درموں کے لوگ ہیں جو یہاں پہ دیکھیں ایک بڑے دیر سے ایک ڈیمانڈ چلی آ رہی تھی جو نہیں نہیں میرے کوئی یہ بتائی ہے سیاست کون کر رہا ہے ایزے راجنیتی کے وشلیشک یہ بتائی ہے کہ سیاست کون کر رہا ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو یہاں پہ ابھی دلی میں چناؤ آنے والے ہیں یا بل یہ کانون اپنے آپ میں ہی آگ لگانے میں کافی تھا یا آپ سیاست کے چلتے آگ لگ رہی ہے یہ بتائیے دیکھیں اس کانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں انہی لوگوں کو سٹیجنشپ دی جاری ہے جو دھارمی کتپیڑنا کی وجہ سے آ رہے ہیں یہ تینوں مسلم کنٹری ہیں اور مسلم کنٹری میں ایک مسلمان کے ساتھ دھارمی کتپیڑنا نہیں ہو سکتی ہے ڈاکٹر زینت انساری جی مجھے یہ بتائیے یہ بلکل سمپل سی بات ہے یہ بتائیے کہ تین اسلامی دیش ان تین اسلامی دیشوں میں سے جو الفسنکیق ہیں دھارمی ادھار پر جو پرتالت ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کا پرابدان اس بل میں کیا گیا کانون بن گیا اس میں دھارم کو بدل دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ تنی باتیں کیوں آ رہی ہیں بھرم کی استطیعہ آپ رکھنا چاہتے ہیں یا پھر بھرم میں لوگ ہیں ان کو آپ اس بھرم سے ہٹائیے یہ آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی آپ کیا کر رہی ہیں دھارم بدل دیا اس چیز کا میں آپ کا بات کو طرح طرح کیلئر کریں گے دھارم بدل دیا کیا مطلب آپ کا کہنے کا کیا تات پری ہے نہیں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ دھارمک آدھار پر جو اسلامی دیشوں میں تین اسلامی دیش گرہ منتری نے گنوائے ہمارے جو پڑوسی راجے ہیں ان میں سے جو علب سنکھک ہے جن کو دھارمک آدھار پر پرتالت کیا جاتا ہے ان کو ہم شرن دیں گے سٹیزنشپ دے دیں گے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی گھر نہیں ہے اگر یہ بات ہے تو اس میں اگر کوئی اس میں کوئی مری بات اس میں آپ کا کوئی بدرو بھی ہے آپ کی کوئی پروبلم بھی ہے میں اس کے اندر کوئی ایک منٹ میں اسے میں اپنی بھولنا چاہیے لیکن میں بولنا ہوں دیکھیں دراصل کیا ہے پھر بیویچنا کا ادھار گلت ہے اور بیویچنا کا طریقہ گلت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دھارمک اتپیڑن کے سکار لوگوں کو ہی نہیں لے کے آنا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انی چھے دھرموں کے لوگ ہیں ان کو جو اتپیڑیت ہیں اتپیڑیت لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے میں آپ کی بات آپ کو کرن کر دوں جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں پورے پورے سوروپ کو ہی آپ نے بدل دیا آپ بلکو تو سکتی ہے آپ بلکو نہیں سمجھا آپ نے آپ نے بلکو نہیں سکتی ہے آپ نے سکتی ہے امنٹ بلکو سمجھا ہی نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے گیارہ سال تھے اس میں ریلیکسیشن دے کے پانچ سال کر دیئے جو پانچ سال سے آ رہے تھے اور ایک سال سے لگاتا ہے تو اس میں دھارمی کسپیڑن کا معاملہ کیا ہے اس میں دھارمی کسپیڑن کا معاملہ کیا ہے ارے اس بیل میں دھارمی کسپیڑن نہیں ہے آپ بات ہی کو علیت رکھ رہے ہیں آپ کوئی غلط طریقہ ترکھ رہے ہیں آپ اپنی یہ باتوں کو کٹ رہے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے یہ دھارمی کسپیڑن کا معاملہ نہیں ہے یہ ہے کہ آنیرون جی ہے آنیرون جی ہے میرے سوال لے میرا سوال لے میرا سوال لے میرا سوال لے میرا سوال لے چھیک ہے دیکھئے تیواری جی کو میں بتانا چاہتا ہوں سنسد میں اس وشہ پر بحث ہوئی ہے آپ کے نیتا بولے ہیں کسی سب ہی نیتاؤں کو بولنے کی چھوٹ دی گئی ہے وہاں پر آپ نے کیوں بات نہیں رکھی وہاں پر وہاں پر کسی نیتا نے رکھی ہے پھر وہی بات پھر وہی بات آپ کو یہ جنکاری نہیں ہے کہ لوگ صبہ میں اور راج صبہ میں پوری چرچہ ہوئی ہے راج صبہ میں پوری چرچہ ہوئی ہے پھر اب یہ بحث کیوں جب کی سبھی نے پاس کیا کونگریش میں کہتا ہے یہ دیکھ سبھی دھان کے مو کرنے کی خلاپ ہے 하지 نیتا ہے 1998 instant بلک شکل بلک شکل مسلمانوں کے خلاپ ہیں یا کونگریش والے ہندو کے خلاپ ہیں کیا کر رہے ہیں آپ میں بتا رہا ہوں کونگریش سے تو جائب نے جی میں بتاتا ہوں کونگریش کسی دھارم کے خلاپ نہیں ہے کہتی ہے کہ دھار دھارم کو ڈیفائن مت کیجئے اس لیے مت کیجئے کہ سمبیدھان کا سمبیدھان ہے بھارت کا چودہ اور پندرہ ایک دوسری بات یہ ہے جس جس سدھان کو آپ بھارت مانتے ہیں وہ ہے آپ کو جولیس جو مانتا ہے آپ کو سانگیونیس جولیس جو مانتا ہے اس کے بیرود ہے آپ اس بات کو سمجھ دیئے مانتی باری جی آپ سے سوال یہ ہے کہ اب جب سمبیدھانی کا سمبیدھانکتہ اور سمبیدھانکتہ کا سوال آ گیا ہے آپ کے راجی نے منع کر دیا ہے کہ ہم ناغرکتہ قانون لاغون نہیں کریں گے اب یہ سمبیدھانک نہیں ہے اور سمبیدھانک ہے اس بات کو ڈیفائن تو سپریم کورٹ کرے گا سپریم کورٹ میں یاشکہ بھی پہنچ چکی ہے اب آپ ویٹ نہیں کریں گے آپ کیا ہر آپ کہیں لوگوں کو سپریم کورٹ میں کیس ہو گیا ہے یاشکہ داخل ہو گئی ہے ایک منٹ اچھا ایک بات آپ کہنا چاہتے ہیں جی بتائیں بات نہیں کی ایک بڑھا رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا آسام آپ میں سے مجھے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گیا ہوگا ابھی تین چار دن میں میں ابھی دو دن پہلے آسام سے آیا ہوں دیکھیں آسام میں جو پروٹسٹ ہو رہا ہے وہ پروٹسٹ دلی اور پشمی منگال اور وہاں کے پروٹسٹیں الگ ہیں آگجنی ہوئی دو تین چیزیں سٹارٹنگ میں ہوئی لیکن اس طریقے سے پروٹسٹ نہیں ہوا آپ سمجھئے آپ بھلے آپ نرسی جو بسٹ ہوا اس کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے آپ لے آئے جو بھی چیزیں لیکن دیکھئے راجنیتی طور پر آسام میں جو پروٹسٹ ہو رہا وہ راجنیتی کے لیے نہیں ہو رہا وہ ایتنین کلنجنگ کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن دلی میں کس پرکار کی ایتنین کلنجنگ ہے مجھے مجھے یہ پشمی منگال میں کیا پرابلم ہے اگر یو پی میں بات کریں تو یو پی میں کیا دکت ہے پرابلم کیا ہے سرکار کی بھی گلتی ہے یا پھر وپکش کی بھی گلتی ہے پرابلم کیا ہے کہ بی جے پی کے پچ پر جا کر وپکش کرکیٹ کھلنا چاہتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ بی جے پی اس پچ پر مہارت ہے وہ وان کھیڑے ہے اور بی جے پی کا وان کھیڑے ہے وہ وہ بہت بہتر بیٹنگ کرتی ہے اور آپ بی جی پی کے لیے ہی فالور دے رہے ہیں آپ سمجھئے کہ جتنا آپ کنپیوزنگ کریں گے جتنا ہندو مسلم ہوگا جتنی پرابلم سوں گی ڈی جے پی بھی اسے دیکھیں کلیر نہیں کر رہی ہے ڈلی کا پروٹسٹ کو اگر آپ دیکھیں پولیس چاہتی تو دو گھنٹے کے اندر سارا پروٹسٹ انڈرگراؤنڈ ہو جاتا سب ٹھیک ہو جاتا لیکن جان بوچ کے اس کو ہوا دی جارہی ہے جان بوچ کر اس کو چلایا جا رہا ہے تاکہ کی اس کی بوٹوں کی کٹنگ ہو پائے ڈلی میں بھی اس کو فائدہ ملے اور راشتے طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایک اسٹیٹ میں الیکشن چل رہا ہے اور کل کا اگر پردان منطری کا ویکتت پر دیکھیں گے آپ تو آپ کو میری بات پر جور نظر آئے گا پروپلم کیا ہے نہ سرکار اس بات کو کلیر کر رہی ہے سرکار تو موٹے طور پر کر بھی رہی ہے لیکن بپکش اس بات کو لوگوں تک نہیں پہنچا رہا ہے یا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کی کیب کے آجانے سے بھارتی ہے جو بھارتی مسلم ہے ان کو کسی پرکار کی کوئی پرابلم نہیں ہونے والی نہ ان کو سکھا میں نہ آگے فیوچر میں کسی پرکار کی کوئی پرابلم نہیں ہونے والی اب مجھے بتائیے کیول دھارمک انمادتہ کے کارن دھارمک چسمی کے کارن آپ لوگوں کو سڑکوں تک لارہ ہیں اپدرا کروا رہے ہیں پبلک کا پیسے سے بنی ہوئی چیزوں کو پبلک پھوٹ رہی ہے اور بارہ تیرہ سال کے بچے جو اس میں بھاگ لے رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو مار کے ایک ویکتی کہیں چھپ جائے تو کیا پولیس اس کو ہنٹنگ نہیں کرے گی پولیس اس کو پکڑے گی نہیں یہ کیسا سوال ہے اور ہم کس مددے پر بیعث کر رہے ہیں سیدھی سیدھی سی بات ہے کی کیب ایمپلیمنٹ ہوا ہے اور جو الپسنکیق ہے ان الپسنکیقوں کو بھارت کی ناغرکتہ دی جا رہی ہے اگر اب سیونٹی ون کے ایک آرڈ کو دیکھیں اسام کے ایک آرڈ کو دیکھیں ٹریٹی دیکھیں تو اس میں کلیر ہوگا وہ بات الگ ہے کہ افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش کو لے کر بھارتی کوئی ٹریٹی ہے ہی نہیں میں سمجھ گیا اور شاید منوستیواری جی اپنا اب جو بات رکھنا چاہیں گے رکھیں گے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ شروعاتی چھ مہینے میں سبھی جو اپنے ایجنڈے میں فکس کر رکھے تھے ایجنڈے میں جتنے بھی بل یا جتنے کانون بنانے کی مانستکتہ تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ اسے عمل میں لا رہی ہے کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیا کہ تورنت جلد جلد پوری طور پر جتنے بھی آپسٹیکل جیسے بل ہیں ان کو کانون بنا کر لاغو کر دیا جائے اگلے چار سال پھر وکاس کی راجنیتی کی جائے یا واقعی ہندو مسلم کی راجنیتی میں فسا کر رکھنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی آپ کو موقع ملا آپ کے پاس پچھلے چھ اٹھ کورٹر سے لگاتار اکانومی بھارت کی گر رہی ہے اتنا بڑا موقع آپ کے پاس تھا روزگاروں کو لیکن تمام سستیاں چل رہی ہیں لیکن آپ ایک بار بھی ہزاروں لاکھوں کی ریلی نہیں کٹھا کر پائے روزگار کے مدے پر آپ کو اب خود سرکار نے مدہ دیا اور آپ کو لگتا ہے کہ جلی میں تیل ڈالا جائے گھی ڈالا جائے اسی سے روشنی ہوگی اسی سے ان سردھا ہواوں میں آپ کو گرمی ملے گی تو پائدہ ان کو بھی اس میں نہیں ملنے والا وہ بات کی بات ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے سرکار کی غلط نیتیوں کے بیرود میں مہج دو دین پہلے کانگریس کی بہت بڑی ریلی دلی میں آہوچ کی گئی اس میں لاکھوں لوگوں کی سنکھیاں میں لوگ آئے وہ لاکھ لوگ کون تھے دیس کی جنتہ تھی اور دیس کی جنتہ کے دماغ میں تھا کہ سرکار کی غلط نیتیوں کا ویرود کرنا ہے اس کا وہ سنگٹھن تھا اور سنگرہ تھا دوسری بات ہے ہم بار بار اس چیز کو کہنے کوشش کر رہے ہیں سرکار کے سمک اور دیس کی عام جنتہ کے سامنے کہ آج جو مدہ ہے وہ بیروزگاری کا ہے مہنگائی کا ہے اور ان تمام مدہوں سے دیس کی بنیادی مدہوں سے بھاجپا کی سرکار دھیان بٹانے کے لیے بار بار ایک کوئی ریلی بتائیے روزگار پر روزگار پر آپ نے ہزاروں لاکھوں کی بھیڑی کٹا کی میرے کو بتائیے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جو ہمارا پرسو کا یہاں پر ریلی ہوئی ہے وہ این ارسی ہے کیب کے بات کی کیب سے پہلے بتائیے سرکار ایک چیز میں بتاتا ہوں کیب کے پہلے ہے سر کیب کے پہلے ہے کیب مطلب یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے پہلے کا گھٹنا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بل کی بات کر رہا ہوں دیکھیں بل کے پہلے جو ہے کانگریس نے شروع میں ہی لوگ سبھا کے مادیم سے راجی سبھا کے مادیم سے چونکہ اس وقت بل کو آنا تھا اور بل کے بیرود میں کانگریس ہمیشہ بولتے رہی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں انماد فیلہ کے ہم سروعاتی دور سے ہی ہم اہنسہ کے پجاری اور گادھی کے سدھانت کو مانتے ہیں ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ دیکھیں انماد فیلہ کر ہم گھور بیروت کرتے ہیں ہم آپ کے چینل کے مادیم سے بھی کہتے ہیں پریانکہ رہنڈی جی بھی آج وہاں گئی ہے پریانکہ رہنڈی نے کہیں بھی کوئی گلت وقت بھی نہیں دیا ہے ہمارا کام دیکھیں ہم بپکشویں ہیں جیسے ہمارے سر نے کہا کہ کانگریس کو اس کی آواز اٹھانی چاہیے ہم آواز ہی تو اٹھا رہے ہیں ہم آواز اٹھا رہا ہم کہہ رہے ہیں این آر سی کا مددہ جو ہے سڑک پہ سڑک پہ سڑک پہ مانو جی مانو جی سفل ہوگی سفل ہوگی اگر اس کے بعد ایک منٹ میں آپ کا سمجھ چاہتا ہوں ایک منٹ میں آپ کا سمجھ چاہتا ہوں ایک سوال یہ بھی ہے آپ کاسمیر سے کنیا کماری تک بھارت میں جتنے بھی جگہ پر بھارتی جنتا پارٹی کی ساجے کی سرکار ہے ان سے پوچھئے کی کیا ساجدار دل آج ان سے ساہمت ہے اس بھیل پر ساجدار دل ساہمت ہے ان سے مانو جی ایک بار سمجھ نہیں آتی ایک بار سمجھ نہیں آتی سارے لوگوں نے میرے کو ایک بات سمجھ نہیں آتی وپاکش ہر بار یہ کہتا ہے کہ جتنے سرکار کے فیصلے مسلم ویرو دی ہے وہ دارہ تین سو ستر کو کہتا ہے وہ کیسے مسلم ویرو دی ہے وہ تین طلاق کو کہتا ہے کہ وہ بھی مسلم ویرو دی ہے وہ کیسے مسلم ویرو دی ہے اور آپ یہ جو آیا ہے قانون یہ بھی مسلم ویرو دی ہے نہیں 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 یہ آپ بلکل کہتا ہے ہم نے آپ کو کہ دراصل ہم کرتے ہیں دھارم کے نام پر آج نیتنا ہو اور دھارم کو ناغریکتہ پریباسیت کرنے کے لیے دھارم کو نہ لائے ہم سمجھ گیا ایسا ہے کہ یہ پہلی چیز تو جو سی اے بھی بل آیا ہے اس سے کسی بھی دھارم کو نقصان نہیں ہے سرناتھیوں کو ہمارے دیش میں شرن دیا جا رہا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ہندو تسے ایک آمدہ رکھتے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے نہ ہندو کو نہ مسلمان کو نہ کسی پارٹی کو پرابلم ہونی چاہیے تو یہاں پر یہ سپسٹ ہوتا ہے کہ اس کو لے کر کے ایک راج نیتی کی جارہی ہے ایک مینٹ پارٹی کو یہاں نہیں کر رکھا ہے یہ کوئی پارٹی کی گھرامی نہیں کر رہا میں کسی دلدل میرے میں گھسا ہوا سمجھ رہے ہیں ہم یہاں دیش اور ہندوک کے لیے جیئے ہیں اس بھارت کے لیے جیئے ہیں میرا ایک سوال ہمارے کرتے ہیں اچھا رکھئے کیا کیسی لوگیں کر رہے ہیں آپ اس بھارت کے لوگوں کے ساتھ بھارت بھارت کے لیے اچھا جی میرا کو یہ بتائیے یہ بتائیے کہ آپ اس طریقے کا کنٹینچز جو بل لہ رہے ہیں کانون لہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دیلے دیلے بیروتوں کا سلسلہ بڑھتا ہے سنو اندوستان میں رہ رہے ہیں اس طرح کی اگر یہ سلسلہ بڑھتا ہے بیروتوں کا آپ کو لگے گا آپ کو منو منو یہ بتائیے کہ آپ جس طریقے کی کنٹینچز کانون لارے ہیں یہ بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اوکھلی میں سر ڈال رہے ہیں اس کے بعد نہ جانے ستھیاں کیسی ہوں گی دیش آپ کی سمحل میں رہے گا نہیں رہے گا اور مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائی کہ اس کے بعد آگے کا روڈ میپ کیا ہے آپ نے دیٹینشن سینٹر میں جو تھوڑے ایک ڈیڑ دو ہزار جو لوگ ایک ایک ڈیٹینشن سینٹر میں رکھے کروڑوں روپیہ ان کا بجٹ ہے آپ ان لاکھوں لوگوں کا کیا کریں گے جو آپ کی منشا ہے آپ کا ہو سکتا ہے منشا صد ہو جائے آپ کا ووٹ بینگ وہ بن جائے لیکن کیا کریں گے ان لوگوں کا آگے کیا پوری پرکلیا بتائیے سرہا دیکھئے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کی منشا سے آپ کا کیا مطلب ہے پہلی بات دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں ہمارا مینی فیسٹو شاید آپ نے پڑا نہیں ہم نے اسی مینی فیسٹو کے آدھار پر چناؤ لڑا ہے ہم مینی فیسٹو لکھتے ہیں کام کرنے کے لیے ہم نے سنسو ارے پھر بیچ پہ بول رہے ہیں مجھے بولنے دو بھائی باری میری ہے کیا آدھار دور ہے ہر سال دو پڑھ کے آئے ہیں کیا بھاجپا کے پر وقت آئے ہیں کیا بھاجپا کے پر وقت آئے ہیں کیا آپ پڑھ کے آئے ہیں کیا آپ ہمیں جنتا نے ہمیں پچھلے چھ سالے سے ہمارے بات سچ سالے سے ہمارا ہماری پسکو ہے ہم اس کے آدھار پر چل رہے ہیں اور اسی آدھار پر چل رہے ہیں دس سیکندس دس سیکندس سورے کمار شکلا نروا سورے کمار شکلاär جی سورے کمار شکلا ایک منع اس گنابرا اپنے پاس آج انابرا اگر سنچاتا کرنا ہے ach منو جی منو جی منو جی منو جی منو جی منا جی منا جی Jantari Wir چلیے تمہارے ہیں زیادہ سیاست کھلی جا رہی ہوگی یہ بلکل دلچسپ ہوگا دلچسپ نہیں ہوگا بلکہ سمویدن شیل ہوگا لیکن ہمارے صاحب سوریکان شکلہ جی بیٹھے ہوئے تھے میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ پولیس کا کام آنے والے دنوں میں بڑھنے والا ہے تو کیا شاید یہی بہتر ہوگا کہ سپریم کورٹ اب جلد سے جلد اس کی سنوائی کرے اور اس بات کو پکتہ کرے کہ یہ بل سمویدھانک طور پر خراہ اترتا ہے یا اسمویدھانک ہے اور پھ کچھ گلت بھی ہو سکتا ہے اور اس گلت سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے چلیے دیجئے اجازت ہمیں باقی خبروں کے لیے بھی آپ بنے رہی ہے آرنائن ٹی وی کے ساتھ نمسکار ہمیں ہی پروز کرنے میں لگ گئے ہیں یا وہ تہزر لوگ کے اندر ساپ نکال سکتے ہیں کیا